موسیقی فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی جس پر پوری قوم کی نظریں ٹکی تھی پی ٹی آئی سمیت تمام ہی ادارے اور جماعتیں فیصلے پر عمل درامت کے خلاف نظر ثانی درخواستیں واپس لے چکی ہیں جی ہاں یہ امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کیس کے حوالے سے جبکہ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وکیل سے آج تین بار پوچھا کہ کیا آپ اپنی درخواست واپس لینا چ چاہتے ہیں چیف جسٹس نے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر سوالات اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ فیصلے پر عمل آخر ہوا کیوں نہیں سب اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں اس حوالے سے جو جڑا ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس پر جو بھی فیصلہ آئے گا کیا اس پر عمل درامت ہوگا بھی یا نہیں سوہیل صاحب فیصلہ تو آ چکا ہے اس فیصلے پر عمل درامت ابھی تک نہیں ہوا جس جو سوال یہ ہے کہ جو جسٹس قاضی فائزشہ نے فیضاباد دھ جو انہیں نے فیصلہ دیا تھا اس پر عمل کیوں نہیں ہوا اس وقت اس عمل کو رکھوایا گیا امپلیمنٹیشن کو رکھوایا گیا کہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر دیں نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئی اور اس کے بعد دوہزار بیس اکیس بائیس گزر گیا لیکن اس کے پر معاملات اس پر نظر ثانی درخواست بات آگے نہ بڑھ سکی ایک جج بھی اس میں سے ریٹائر ہو گیا اب معاملہ یہ ہے کہ بڑا کرٹیکل کیس ہے اور اسی جانب توجہ مبزول کرائی آج چیف جسٹس سپ پرنکوٹر پاکستان نے بھی کہ جو دوہزار سترہ میں فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا وہاں پر جس ادارے کا جس سیاسی جماعت کا الیکشن کمیشنر پاکستان کا دیگر اداروں کا جو جو رول تھا جہاں جہاں ان کے رول کو کرٹیسائز کیا گیا تھا اس کے اوپر کوئیس ایکشن دی گئی تھی ایکشن کے حوالے سے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور اس کے بعد ہوا کیا تھا کہ تمام اداروں نے تمام سیاسی جن جو سیاسی جماعتیں اس سے متاثر ہو رہی تھی انہ نظر سانی کی درخواستیں دائر کر دی لیکن اس کے بعد وہ مقصد یہ تھا کہ امپلیمنٹیشن نہ ہو اس فیصلے کی اب جب یہ معاملہ دوبارہ ٹیک اپ ہوا بینچ بنا سنا گیا تو اب ون بائی ون تمام ان لوگوں نے جنہوں نے نظر سانی کی درخواستیں دائر کی تھی واپس لے لی تو آجی جسس نے ایک بڑا ویلیڈ کوئسن کیا کہ آپ لوگ ہمت کریں خوف زدہ کیوں ہیں بتائیں کہ اس رب کس کے کہنے کے اوپر نظر سانی کی درخواستیں دائر کی تھی الیکشن کمیشن کو کس ایک فرد واحد نے یہ رقمال بنایا ہوا تھا آج بتائیں آپ حمد کریں تاکہ ہم اب اور یہ کہا گیا جو نظر سانی کی درخواستیں تھی کہ سنا نہیں گیا اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں اب ہم بیٹھے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے لیکن اب آپ درخواستیں واپس لے رہے ہیں تو ultimately یہ تو تیع ہوگا کہ نظر سانی کی درخواستیں واپس لے جاری ہیں چیف جسٹس نے دیریکشن دے دی ہے کہ اٹانی جنہوں پاکستان کو کہ عمل درامت کی رپورٹ پیش کریں نگرہام وفاقی حکومت کی اب بڑی کڑی ذمہ داری ہے کہ جو دوہزار انیس میں فیصلہ آیا تھا سپیم کٹا پاکستان کا فیضاباد دھرنے سے متعلق جو جو ادارے جس اس وزارت کی جس اس ادارے کے ذمہ داری تھی اس میں سب کو ڈریکشن دی گئی تھی کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے رپورٹ دیں تو اب امپلیمنٹیشن کا فیز شروع ہوگا اٹانی جنرل نے بھی یقین دھانی کروائی ہے اور چیف جسٹس نے کہا ان کا اشارہ تھا نو مائی کی طرف اگر آپ نے فیض دھرنے سے متعلق دوہزار انیس کے فیصلے پر عمل درامت کیا ہوتا تو بعد میں جو سنگین واقعات ہوئی یہ نہ ہوتے اور یہ بالکل درست ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے اپنی خرابیوں کی اصلاحہ کا آغاز کرنا ہے اور جب تو ہم کبوتر کی طرح سب نیچے کر کے یہ معاملات خود آگے بہتر ہوں گے تو ایسے تو بہتر نہیں ہونے لگے معاملات لیکن اب کڑا امتحان نگران وفاق کی حکومت کا کہ وہ اس کے اوپر کیسے عمل درامت کرتے ہیں چونکہ اس کے اوپر امپل لیکن قاضی فازی صاحب نے اس کے اوپر کوئسٹن کرنا ہے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور آئندہ سماعت کے اوپر اٹانی جنرل نے بتانا ہے کہ کہاں کہاں تک ہم عمل کر سکیں اور ایون ایک سیاسی جماعت سے متعلق بڑا امتحان شروع ہونے جا رہے ہیں دو اور سیاسی جماعتوں سے شاید اتنا اس کی امپلیکیشن نہیں ہوں گی دو تین اداروں سے حوالے سے اگر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو کافی مشکل صورتحال ہوگی لیکن اب نگران حکومت کو جس کی کسی س سپریم کورٹ پاکستان کی حکم کی روشنی میں تمام تر ممکنہ صورتحال سے بالاتر ہو کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو لیٹر اینڈ سپیرٹ امپلیمنٹ کر کے رپورٹ دینی ہے اب یہ کڑا امتحان ہے کہ کیسے عمل درامت کرواتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت کھل کر چیف جسٹس کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس تھی وہ سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ درے ہوئے کیوں ہیں کیا آپ کو لگتا تھا کہ اس وقت یہ غلط فیصلہ تھا اس میں غلطیاں تھی اس فیصلے میں اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطیاں سب کی سب ختم ہو گئی اب مزامل صاحب میں آپ اسے پوچھ لیتی ہوں پی ٹی آئی نے یہ درخواست آخر واپس کیوں لی کیونکہ فیصل صاحب ریٹائر ہو چکی ہیں اچھا وہ حکومت سے نہیں ہیں مزید انہوں نے کوئی دھرنے نہیں دینے ہیں ٹھیک اور یہ تمام جو نظر سانی کی درخواستیں تھی ہیں فیصل صاحب نے کروائی تھی ہیں آئی بی سے بھی جی اور اب کیونکہ فیصل صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب ان کا دفاع اتنا ضروری نہیں ہے تو تحریک انشاف نے بھی پرہ نے بھی واپس کر لی آئی بی نے بھی واپس کر لی ساروں نے واپس کر لی سمجھ آ رہی ہے کہ فیصل صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اور موجودہ اسٹیشمنٹ کو فیصل صاحب دفاع میں کوئی خاص طور سے زیادہ نہیں ہے اگر یہ فیصلہ اپ ہیلڈ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں آج انہوں نے ریکارڈ پر وہ معاہدہ رکھ لیا ہے جس پر فیصل صاحب کے دسخط ہیں اور وہ اور یہ رکا گیا کہ انہوں نے خالف کی خلاف وردی کیا ہے جی سیاسی معاملات میں پڑھ کر جی پڑھ کر تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ جو بار بار چیف جیسے دیکھیں درے کیوں ہوئے ہیں پتاتے کیوں نہیں ہیں تو کیا آپ پتاتے کہ ہم نے فیصل صاحب کے کہنے پر یہ ساری نترستانی کی درخواست آئی بھی اور اب جب وہ چلے گئے ہیں تو ہم نے واپس لے لی ہیں اتنی کہانی تھی باقی پی ٹی آئی نے اس ملک میں دھرنوں کا کلچر دیا ہے اور سڑکے بند کرنا خون پرابہ کرنا کالم گلوک کرنا اور مہاستائی اور خلاف اس طرح کی سیاست کو انہوں نے دوہزار اور یہ بالکل ورڈک تھا ایل پی کے خلاف کم اور پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ ہے کیونکہ میں یہ ورڈک پڑھ رہا تھا اس میں پہلی بات الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ جو سیاست جماعت ملک کے قوانین کا اترام نہیں کرتی اس کے خلاف الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے اب کون کی سیاستی جماعت ہے جو جس نے اس وقت ملک کے قوانین کی دھجیاں تب سے زیادہ اڑائی ہیں نو مائی کو پچیس مائی کو اور کچھ نے دے کر کون کی سیاستی جماعت ہے ایک ہی دیاتی جماعت ہے تحنی کے انصاف اسی لئے انہوں نے بھی نظر سانی مسلم لیک نون نے تو اس میں نظر سانی کی درخواہات نہیں ڈالی پیپلز پارٹی نے تو نہیں ڈالی پی ٹی ایم نے نہیں ڈالی ایم کیو ایم نے نہیں ڈالی ڈالی تو پی ٹی آئی نہیں ہے اور آج وہی میرا ملوئی یہاں پیٹ ساب کے دفاع میں ڈالی یہاں اپنے دفاع میں ڈالی تیسرا تو کسی کا دفاع ان کو منظر کا نظر نہیں تھا تو کہانی کھل کے سب کے سامنے اس کے عمل درامت کے نتیجے میں ایک تو جو دھرنوں کا کلچر ہے وہ ختم ہو جائے یہ جو آپ جتے لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا جو کلچر پیدا کیا تھا دوہزار چودہ سے اس ملک میں اور یہ کہ آپ کھڑکوں پر بیٹھ جائیں اور آپ بند کر دیں بڑا کلیر اس میں دکھا ہوا ہے کہ جہاں سیاستی جماعتوں کے پاس اجتماع کا حق ہے وہ عام شہری کے پاس مومنٹ کا حق بھی ہے اور آپ عام شہری کے مومنٹ کے حق کو اپنے اجتماع کے حق کے ذریعے سبوتاج نہیں کرتے یہ عام آدمی کے مومنٹ کے حق کو کون سبوتاج کر رہا تھا وہ دھرنے دے رہا تھا ایک سو چپیس دن کے جو پچیس بہی کر رہا تھا تو یہ سارا اگر اس پر عمل درامت بھی ہوتا ہے تو انہی کے خلاف ہونے اور کس کے خلاف ہونے ٹھیک اچھلے میں ناظرم صاحب سے پوچھ لیتی ہوں ناظرم صاحب آپ اگری کر رہے ہیں وہ زمین صاحب کی اس بات سے کہ اگر اس فیصلے پر فیضاباد دھرنا کیس پر اگر فیصلے پر عمل درامت ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا دوئی اگری جی بلکل اسی طرح ہے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں اگر کازی صاحب چیف جسس نہ بنتے تو میرا خیال ہے یہ کیس بھی نہ آتا اب کازی صاحب زاری بات انہوں نے اس پر فیصلے دیا تو مجبوری بن گیا ان کو کہا گیا کہ اس پر آپ دوبارہ نوٹس لیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر دور میں اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا وہ ہی دارے جنہوں نے پہلے ریویو کی ڈالی تھی درہاس اب وہ ہی دارے واپس لے رہے ہیں پہلے انہوں نے کس کے کہنے پر ڈالی تھی اب کس کے کہنے پر واپس لے رہے ہیں پاکستان کو آگے بڑھنا ہے میں کہتا ہوں کہ اس رپورٹ پر جو عمل درامت ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے پاکستان کے لیے اور شاید سب کو ملکہ قاضی فائد صاحب کے سامنے رحم کی اپیل کرنا پڑا ہے کہ ماف کر دیں اس دفعہ اگلی دفعہ کے لیے ہم ایسا نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو پیشلی گلتیوں کو ماف کرنا ہوگا لیکن آج فائد صاحب نے کہا ہے کہ گلتی پہ گلتی تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ گلتی صدارنے سے اگلی گلتی کا موقع ختم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں ہیں پارٹی ہو گئی نون لیگ ہو گئی انہوں نے نہیں ڈالی تھی لیکن جنہوں نے ڈالی تھی وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں اس وقت کامجاب نہیں ہو سکی تھی اور نہ ہی اب ان کو یہ اپنا مقاصد اب بھی حاصل ہو سکے گے کیونکہ حالات بدل گئے ہیں وقت بدل گیا ہو گا ہے اب سیاسی جماعتوں کو نئے حالات و واقعات کے مطابق سیاست کرنی پڑے گی اس سے ہٹ کا ان کو کچھ نہیں ملے گا میں آپ کو یہ بھی ساتھ کہوں کہ جس طرح نیپ کیسز ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں نیپ کیسز ہیں کہ جب کسی کی قومت ہوتی ہے وہ خود قنونسازی کر کے ختم کر لیتے ہیں اب کوئی دوسری حکومت ہے وہ دوبارہ نیپ کیسز کھل گئے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے ذاتی من پسند ذاتی فائدے اور نقصان سے ہٹ کے بالا تعلق ہو پاکستان کے لیے فیصلے کرنے چاہیے اور پاکستان کے لیے سلطح چاہیے اور اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے سمال نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے داریں کمزور ہوتے ہیں اور داریں کمزور ہوں تو دیاست کی ریٹ کمزور ہو جاتی ہے لیازہ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک پاکستان ہو کے پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا ایک قوم بڑھنا پڑے گا اور قوم پرس بند کے ہی ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ٹیچ دوں گا کہ جس طرح ابھی ایک تھوڑے پہلے ہمارے ٹی وی نے ایک خبر بریک کی ہے کہ نیپ کے اتنے لوگ اب ان کا فیوچر جو ہے نا وہ داؤ پر لاؤ گیا ناظم صاحب ہم کریں گے نیپ پر بھی بات کریں گے لیکن اگلے سیگمنٹ میں اگلا سوال اسی سے جڑا ہم نے رکھا ہے لیکن آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہی کش مکش ہے کہ پی ٹی آئی نے نظر سانی ترخواست آخص واپس لی کیوں جی اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیاسی چیزیں ہیں پی ٹی آئی خود اس ٹیم زیرے عطاب ہے اور یہ کیس واپس لینے ہی ان کے حق میں بہتر ہے کیونکہ وہ اداروں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ماضی کی گلتیاں سبھالنا چاہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ کل تک تو ہم بات کریں کہ نواز شریف صاحب در گئے آج یہ پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں سیاست داروں کے پاؤں نہیں ہوتے جب وہ مشکل میں آتے ہیں فسنے لگتے ہیں ہیں تو پھر اپنے بچاؤں کے راستے نکالتے ہیں اور پی ٹی آئی نے یہ اپنے بچاؤں کے لیے ایک راستہ نکالا ہے کہ وہ اس درخواست کو واپس لے لے اور میرا یہ خیال تھا کہ شاید واپس نہ لے لیکن یہ بڑی حرانگی کی بات ہے کہ وہ بھی پیچھے آٹی ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ کس قدر مضبوط ہے وہ ریاست کے خلاف جانے والے کاموں کو ہر طرح سے روک سکتے ہیں لیکن یہ سیاستانوں کو خود سمجھ آ گئی ہے یا سمجھا دیا گیا ہے داروں نے دارے تو سرکاری دارے ہیں ان کی تو اپنی کوئی بات نہیں ہوتی ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں اب میرا حیال ہے کہ شاید اس سے کوئی بہتری ہو سکے معاملات کو بگاڑ لے کے بجائے معاملات کو صدارنا چاہیے اور صدار سے ہی بہتری پیدا ہوتی ہے اسی میں پاکستان کی بہتری بہتر ہوگی اور اگلے آنے والے حالات بھی ٹھیک ہوں گے بلکل ٹھیک ہے فہیم آپ سمجھتے ہیں فیضاباد دھرنا کیس پر عمل برامت کوئی یقینی بنا جائے گا دیکھیں سنا آج تو سب سے پہلے میں اپنی ایک فیلنگ آپ سے شیئر کروں کہ آج صبح جو ہے نا میں بڑا مس کر رہا تھا کہ کاش میں جو کمرے عدالت میں موجود ہوتا کاش میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہاں پی ٹی آئی کی منافقت دیکھتا کاش میں دیکھتا کہ علیہ زفر صاحب کیسے وہاں پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نظر ثانی کی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں کہ آج میں دیکھ پاتا وہاں پہ کہ جناب وہاں سے شیخ رشید صاحب کا وکیل جو پیش نہیں ہوئے وہ فرار ہو گئے میں ایم کیم کا فرار دیکھ پاتا میں نے چشم تصور سے اس شخص کو ضرور دیکھا ہے جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے اور جمہوریت جمہوریت مانگ رہا تھا وہ بڑا جذبست تھا آج کی سماعت کو لے کر میں عثمان جو ہمارے اڈانی جنرل صاحب ہیں ان کے اس وار کے اوپر جو انہوں نے سپریم کورٹ پہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب سپریم کورٹ کا اپنا بھی اعتصاب کرنا چاہیے کہ یہ اپیل جو اتنے دن کے بعد کیوں لگی ہے اور اس کا جو جواب انہیں ملا اس کے اوپر جو ان کے چہرے کے تاثرات ہوتے وہ مقاش میں دیکھ سکتا مہا ہو کر جب انہیں کہا گیا کہ آپ اس بات کا بھی تو جواب دیجئے کہ نظر سانی کی اپیل فائل ہی اتنی دیر سے کیوں ہوئی تھی تو بڑا مزے کا آج ماحول دا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے بہت انجوائے کیا ہے لوگوں کے اصل چہرے دیکھیں ہم نے سیاستدانوں کے اصل چہرے دیکھیں وہ سیاستدان جو راولپنڈی کے گیٹ کے اوپر جو اپنی سی ویز لے کر کھڑے ہوتے ان کے اصل چہرے ہم نے دیکھے ہیں دیکھیں اب کیا بات ہونی چاہیے اب ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ آج ہونا یہ ہو یہ سکتا تھا بہت بڑی بڑی امیدیں لے کر آج گئے ہوں گے کچھ لوگ کہ جناب بس فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں اب اس کیس کو جو ہیں وہ نظر سانی کی اپیلیں جو ہیں وہ ان کے اوپر اس کیس کو ختم کر دیں گے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا ہے ابھی انہوں نے نظر سانی کی اپیلیں واپس نہیں کی ہیں نہ مسترد کی ہیں ابھی کیس چلے گا ابھی تو بڑی باتیں انہوں نے اٹھانے جنرل صاحب سے کیا کہا سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ جو سترہ ہدایات فیصلے میں موجود ہیں یہ بتائیے کہ ان پر عمل درامت کیسے ہوگا اور کب ہوگا یہ ہے سب سے مزے کی بات میں بس ایک بات پر پریشان ہوتا ہوں کہ فائد عیسیٰ صاحب کو وقت بہت کم ملا ہے وہ بہت طویل عرصے کے لیے جو ہے وہ چیف جسیس آف پاکستان مقرر نہیں ہوئے ورنہ بہت کچھ سٹریم لائن کر کے چلے جاتے وہ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوگا نا یہ فیصلہ میں کل ایک پی ٹی آئی کے ہی وکیل صاحب ہیں بہت مشہور وکیل ہیں اس وقت عمران خان صاحب کا کیس بھی لڑا ہے شویب شاہین صاحب کل وہ ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بھانگے دہل یہ بات کر رہے تھے میں حیران تھا کہ وہ کیسے ان کے موں سے یہ الفاظ نکلے انہوں نے کہا کہ اگر فائد عیسیٰ صاحب کے اس پیسلے پر عمل درامت ہو جاتا تو نو مائن نہیں ہوتا کتنی بڑی بات ہے بھئی کیا منافقتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں یہ سیاستدان کرتے کیا ہیں آخر یہ پی ٹی آئی جو لائی گئی تھی وہ پی ٹی آئی جو ہے ایک اس وقت ایکسپوز ہوئی بہت بری طرح سے جب انہوں نے جو نظرسانی کی اپیلیں دائر کی تھی اور آج پھر ایکسپوز ہو گئے کہ آج آپ اپنی بقا اس میں دھونڈ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ اگر نظرسانی کی اپیل واپس لے لیتے ہیں تو شاید آپ کو جو ہے وہ ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے شاید ادارے جو ہیں وہ آپ کے اوپر جو ہے کچھ ہلکہ ہاتھ کر لیں شاید آپ کو جو ہے اڈیالا جیل میں جو وہ سہولتیں جو آپ کو کسی اتک اٹک میں مل رہی تھے آج اڈیالا میں نہیں مل رہی وہ شاید آپ کو مل جائیں آج آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے وقیل صاحب جب عمران خان سے مل کر نکلیں تو انہوں نے کیا شکبہ کیا کہ جی یہاں تو وہ سہولتی بھی نہیں ہے جو اٹک میں میں اثر تھی تو آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے آپ کو اٹک میں آپ نہیں رہنا چاہتے اڈیالا میں آپ نہیں رہنا چاہتے تو کیا کریں بنی گالا میں ٹھہرا دیں آپ کو لے جا کر دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت اچھا آج کی عدالتی کاروائی تھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ان سترہ ہدایات پر عمل ہوتے یہ پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے جو فائزی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کیا ہے اس میں دیکھیں انہوں نے کسی کو بہت کلیر لی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے فیصلے میں تو کچھ لکھا ہی نہیں جس چیز کے اوپر اعتراض ہے نظر سانی کی اپیلوں میں وہ تو آئی ایس آئی کی ریپورٹ تھی ہم نے تو اس ریپورٹ کا حوالہ دیا ہے آپ کو اگر اس ریپورٹ کے اوپر اعتراض ہیں انہوں نے علی زفر صاحب سے کہا کہ اگر آپ کو اس ریپورٹ کے اوپر اعتراض ہیں تو آپ جو ہے وہ بیان حلفی دے دیجئے کہ آپ کو اس ریپورٹ کے اوپر اعتراض ہے انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ہیں حضر منی اللہ صاحب نے ان سے کہا کہ لیکن سوچ کر سمجھ کر دیجئے گا تین باز کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ والی سیچویشن تھی آج ہمیں سیاستدانوں کی منافقت نظر آئی ہے سپریم کورٹ میں آج وہ پھر ایک دفعہ کھل کر سامنے آگئے ہیں عوام کے کہ وہ کچھ پہ کچھ سازے چلنے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گے بہت خوش ہے فہیم فہیم کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ان کی خوشی کیسے چھلک رہی ہے ناظر صاحب آپ کیا اس پر کومنٹ کریں گے پی ٹی آئے واقعی کسی رہ کسی ڈیل کی جو ہم بات کر رہے ہیں پچھلے پرگرامز میں بھی ہم نے کیا یہ بھی کسی ایک ڈیل کا حصہ ہو سکتی ہے اب تو چیزیں کھل کر سامنے آنے لگی جی میں بلکل اس پر بات کروں گا یہ آپ میں نے پہلے بھی کہتا کہ یہ ڈیل نہیں ہے ان کی مجبوری بن گیا اچھا کیونکہ حالات ان کے خراب ہیں پوری پارٹی سکیٹرڈ ہے آپ دیکھیں کہ کل فرح حبیب صاحب کو بھی کہیں سے گرفتار کر لیا گیا اور وہ بھی پتہ نہیں اب کہاں ہیں تو سارے سیاستان مجبوری میں تو ڈیل کرتے ہیں ناظر صاحب پیٹی آئی نے اپنا آپ کو بچانا ہے اپنا پارٹی کا سٹرکٹر بچانا ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن اناؤس ہو گئے ہوئے ہیں تو ان احلاد میں کون الیکشن لڑے گا وہ جب مسنگ پرسنگ ہونا شروع ہو جائے گا تو کہاں پہ احلاد جائیں گے ڈیل پیٹی آئی کی ضرورت ہے پیٹی آئی ڈیل چاہتی بھی ہے لیکن پیٹی آئی کو ڈیل کا راستہ نہیں میر رہا ان کی بھرپور کوشتیں جاری ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایک اہم شخصیت اس ٹائم مسروف عمل ہے اور اس کا گنتیجہ ہے پندہ پندہ بیس جن تک نکلنے کا نکلنے کا امکان ہے میری اپنی ذاتی معلومات ہیں یہ کون سی شخصیت ہے ناظر صاحب آپ کریں گے آن ایر بتائیں گے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی پراسس میں ہوتی ہیں یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ایک بہت اہم شخصیت ہے ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے سرگرم ہے اور کوشش کاری ہے کہ ان کو کچھ ریاتیں مل جائیں کیسز میں ریاتیں مل جائیں چیر میں پی ٹی آئی بوشہ بی بی کے حوالے سے یہ سارا پراسس میں اس ٹائم جاری ہے اس کے داسپنا دن تاکہ ریزرڈ نکل سکتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اسی پراسس جو پراسس ہو رہا ہے سولہ صفائی کے لیے اسی کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے یہ ریویو کی ریپیٹیشن ہے وہ واپس لیے اور ہمیں بھی کہ ہو سکتا کہ آنے والے دنوں میں جلدی آپ کو کچھ خبری سننے کو ملے یہ پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر اس پارٹی کی ضرورت ہے جو ملک میں رہنا چاہتی ہے جو سیاست کرنا چاہتی ہے جو اقدار کی سیاست کرنا چاہتی ہے جس کی خواہش ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آگے اپنا کردار دا کریں وہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن وقتی طور پر وہ زاربہ آتا ہے جسے کسی رو میں بہہ جاتی ہیں لیکن حلاد پلٹا کھاتی ہے تو پھر ان کو واپس انہی کے ساتھ انہی لوگوں کے پیچھے چلنا پڑتا ہے جن سے وہ پہلے محاضری کرتے ہیں بعد میں ان سے معافی بانگرے کے لیے تیار ہیں اور میرا خیال ہے کہ معافی کا پراسس بھی اب اتنا آسان نہیں ہے جساں پہلے مل جائے کرتا تھا گیر نمبر چار کے ذریعے جا کے اب گیر نمبر چار بند ہو گیا ہے اور گیر نمبر چار سے ملنے چلے میں سوہیل سے مجھے پوچھ لینے دیجے سوہیل آج بڑے امپورٹنٹ ریمارکس تھے جیو جیسیس کی جانب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ اوپر سے آرڈرز ہیں یہ ہمیں ذرا کلیر کریں کہ کون سے اوپر سے آرڈرز آتے ہیں جو آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آپ نے نظر سانی اپیل کرنی ہے اور کبھی نہیں سنا یہ اس کی وضاحت جو ہے نا وہ آپ کو پہلے بھی دی ہے اور نظر مل سوروردی صاحب نے تو نام لے کے کہا اور ناظر ملک صاحب نے بھی آپ کو کلیریٹی دینے کی کوشش کی اور آہ دورانے سماعت بھی اگرچے کہ یہ نام تو زیرے بحث نہیں آیا لیکن ڈرائٹ لیپ جتنے وکلا موجود تھے یہ باقی لوگ جس کیس کے ہسٹری سے واقف ہیں تو سب کی زبان کے اوپر جو آہ سب کے لبوں پہ ایک نام تھا وہ یہی نام تھا اور سب کو اندازہ ہے کہ اس وقت آہ ان کی پاور کیا تھی اور کس طریقے سے وہ معاملات کو چلا رہے تھے اور ان کے انفلینس کے وجہ سے ہی تمام اداروں نے نظر سانے کی درخواستیں دائر کی تھی ان کے انفلینس کے وجہ سے ہی آہ جو سبیم کورٹا پاکستان کا حکم تھا اور الیکشن کمیشن کے جو بنیادی ذمہ داری بنتی تھی قانون کے مطابق اس نے ادا نہ کی اور اس سیاسی جماعت کے سامنے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی چونکہ پیچھے فرد باہد کا حکم تھا آئینر قانون ایک طرف تھا اسی یہ ساری ڈسکیشن اسی کونٹیکس کے اندر تھی اور اب یہی وجہ ہے جتنی نظر سانے کی درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں وہ تمام جماعتیں اس بات کو انشور کر رہی ہیں کہ اب ہماری ان کے ساتھ وابستکی نہیں رہی اب ملکہ نظر سانے کی درخواست واپس لینے کا جو واپس نہ لینے کیونکہ ان کے پاس کو پوزیشن باقی نہیں رہی رہی بلکل پینلس کا پوائنٹ بھی کلیر ہے مجھے بریک پر جانا ہے بریک سے واپس آنے کے بعد ہم آپ کی کا ذکر کریں گے ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناظرین اور اب ہم بات کریں گے پروگرام میں نیاب کے حوالے سے نیاب نے اپنا شکنجہ قس لیا ہے سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں اور قائدین کے خلاف ریفرنسز کھل چکے ہیں آصف علی زرداری ہو یا یوسف رضا گلانی نیاب کے رادار پر اس ٹائم آ چکے ہیں اور یہی نہیں چوبیس اکتوبر کو انہیں طلب بھی کر لیا گیا نون لیگ کے رہنماؤں کو بھی نیاب حاضری کے پروانے جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ سابق چیف جسٹس عمرہ تابندیال نے جاتے ہوئے نیاب ترامیم کا جو کل ادم قرار دیا تھا جس کے بعد نیاب نے پھر سے سیاسی جماعتوں کو پروانے جاری کرنا شروع کر دیے لیکن دلچسپ بات اس سے یہ ہے کہ نیاب تحال ابھی تک ان رہنماؤں سے کوئی بھی ریکاوری کرانے میں ناکام ہی رہا ہے پیپلز پارٹی کا ہر دوسرا جو رہنماؤں ہیں وہ نیاب زدہ ہے نون لیگ پوری کے پوری نیاب زدہ ہے پی ٹی آئی بھی نیاب زدہ ہے سوال اسے جڑا ہمارا یہی ہے کہ کیا نیاب کے دیے سیاستدانوں کو راہ راست پر اکھا جا سکے گا سوہیل صاحب آہ سنا گزارش یہ ہے کہ وہ نیاب جو گدشتہ تئیس سالوں میں شکنجہ کرپشن کے گرد سیاستدانوں کے گرد اور آہ وہ افسر شاہی جن کے ہاتھ وہ بہینہ طور کے اوپر اگر کرپشن میں رنگے تھے ان کے گرد اگر شکنجہ نہیں کر سکا ہمہ تو اب دو تین چار مہینوں میں یہ ایک سال میں وہ کیسے شکنجہ کر سکے گا ہمہ اور اس کے ساتھ وہ آہ میگا کرپشن کے سکینڈل جن کی تمام تر ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد ریفرنسز فائل ہوئے پھر وہ کلوز ہو گئے ریکارڈ داخل دفتر ہو گیا دوبارہ بڑی گارڈیوں کے اندر ریکارڈ اب لایا جا رہا ہے نیاب کی کوڈز کے اندر جب یہ پروسیڈنگ چلیں گی تو بڑے بڑے انکشاف سامنی ہوں گے کہ جو بچے کچے ایویڈنس تھے شاید وہ بھی نہ ملے صحیح گزارش یہ ہے کہ ہم نہیں عام سیاسی مبسر نہیں اس ملکی آلہ عدلیہ یہ کہتے رہی ہے کہ نیاب کا جو مقصد تھا اس نے کبھی وہ فلفل نہیں کیا نیاب کے ادارے کو پریٹیکل انجنرین کے لئے استعمال کیا گیا جی یہ ایک جانب آلہ عدلیہ کہہ رہی ہے اور جو ہمارے سیاسی مبسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے لیڈرز بنے ہیں نیاب کی جس کو نوٹس کی تلبیہ ہوتی تھی نیاب اس کو انویسٹیگیشن کے لئے بولاتا تھا گرفتار ہوتا تھا کہتے تھے کہ اب یہ لیڈر بن گیا جن شخصیات نے ان کرپشن کیسز کے اندر جیلیں کاٹی یہ ابھی بھی ہمارے سیاسی مبسرین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یوسر وزا گلانی جرب کرپشن کیسز کے پر جیل میں تھے اس وقت لوگ کہتے تھے کہ آپ فکر نہ کیجئے یہ مستقبل کا وزیرازم ہے اور وہ وزیرازم بنے آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں تھے کہا جاتا تھا کہ آپ فکر نہ کے لیے ملکیں دوبارہ آپ کو سربراہ بنتے ہو دکھائی دیں گے وہ صدر مملکت بنے جی تو ماضی کے اندر تو ہم نے نیاب کے کیسز کے نتیجے میں آہ کرپشن کا خاتمہ ہو تو نہیں دیکھا لیکن جن لوگوں خلاف کاروائیوں ہی ان کی سیاست اور ان کا اقتدار ضرور عروج پر پہنچا تو یہ ایک عجیب قسم کی نیاب کی کاروائیاں ہیں کہ جس سے کرپشن کا خاتمہ ہونا تھا وہ خاتمہ نہیں ہوتا اور پاکستان بھی کرپشن کے جو انٹرنیشنل جاری کرتی ہے اس میں مزید کئی درجے ہماری تنزلی ہوئی کہ نیاب کی کاروائیوں کے نتیجے میں نیاب کی پریسلیزز جاری ہوتی تھی کہ نیاب نے چار سو پچاس ہر روپے چار سو ساٹھ روپے جمع کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں جس دن ایک دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سارا حساب کتاب مانگا تھا تو نیاب نے وہ حساب تافرہم کرنے سے پہلے انکار کیا پھر نیاب سابق نیاب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہ ہوئے تو وہ چار سو ساٹھ روپ کہاں تھے وہ پریسلیزز کی حد تک تھے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ پریسلیزز جاری ہوتی رہی تو اب تک تو اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے تو مجھے تو امید نہیں ہے کہ دوبارہ جو نیاب کی کیسز کھلے جا رہے ہیں اور جس بنچ نے جس بنیاد کی اوپر جس انٹینشن کے ساتھ اس قانون کو الیکٹڈ جو رپریزنٹیٹیو ہیں منتخب عوامی نمائندے ہیں ان کی حد تک قانون کو سسپینڈ کیا ہے جس بنچ نے وہ بھی معاملات وہاں پہ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل کے ٹیک اپ ہونے کیس اور اس کی درخواستیں بھی وہاں پر فائل ہونی ہیں تو قانونی لحاظ سے بھی کوئی اس کا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا اور عملی طور کے اوپر بھی نیاب اگر یہ کیسز چلاتا ہے تو ہمیں کوئی اثار دکھائی نہیں دیتے کہ کسی بھی میگا کرپشن کے سکینڈل کو یہ نیاب منتخی انجام تک پہنچا سکے بلکل ٹیک ہے مزامل صاحب تئیس سالوں کا جو نیاب کا کردار ہے وہ تو متنازع ہے تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے چاہے میگا کرپشن ہو کیسز یا دوسرے کیسز ہوں کوئی فیصلہ تو سامنے آتا نہیں ہے ریکاوری کے حوالے سے بھی نیاب کچھ کر نہیں سکا تو نیاب کے ذریعے جن سیاست دانوں کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہ کامیاب ہوں گے اس میں بڑا ٹول ہے نیاب اس ملک میں ایسا ادارہ ہے جس نے دو کنگز پارٹیاں بنائی ہیں میرے سامنے پاکستان مسلمی کاف بھی نیاب سے جنم دیا اس نے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی جتنی بڑی ڈرائی کلیننگ فیکٹری لگائی گئی جو بہزار سولہ سے بہزار رٹھا رہا تو نیاب کے دفاتر سے ہی وہ ڈرائی کلیننگ فیکٹری چل رہی تھی جس میں لوگوں کو ڈرائی کلینن کر کے پی آئی میں شامل کیا جاتا تو اس کو بلک میں جب بھی کنگز پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے نیاب سب فال ادارہ ہے اور نیاب سب سے بہترین ٹول ہے نئی سیاسی کماز بنانے کے لیے یہ کوئی اگر وہ نیاب کے قانون پر بہت سنزیدہ تھے وہ یہ کہتے کہ جی نیاب جو الزام لگائے وہ الزام ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی نیاب کی ہونی چاہیے اس قانون میں سب سے بڑا فکم یہ ہے ہمہ이 چاہیے نیاب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ فائم تھاب نے چھوڑ کی چھوڑ کی ہے یا نہیں کی ہے یہ ذمہ داری فائم تھاب کی ہے کہ ان پر چونکہ الزام لگ گیا ہے جاتا وہ یہ ثابت کریں کہ انہوں نے صرف چوری نہیں کی کہا ہے اس میں 10 سال لگتے ہیں کافی مزہکہ خیزہ بلکہ نہیں کہا رہا ہے اور یہ کانونی سکم ختم نہیں کیا گیا باقی یہ اسٹیپلشمنٹ کا ایک طول ہے اسٹیپلشمنٹ کو زندہ رکھتی ہے اسٹیپلشمنٹ کا یہ ایک بہترین طول ہے پولٹیکل انجنین کے لیے اسی لیے اس کو زندہ رکھا جا رہا ہے نازم صاحب مزامل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیسکلی اسٹیپلشمنٹ سے ہی کنیکٹ جی جی اس وقت ملک میں دولر مافیا ہنڈی مافیا سمگلنگ مافیا اور تمام مافیاس کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ہاں جی مارا ڈالر جو رہا ہے نیچے آگیا ہے بیسٹ پانٹ روپیار ہو گیا کسی ہو گیا ہے اس سجدان اس میں ملوظ نکلا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان سجاستان کا ہنڈی کا کام تھا وہ اس کو ہم نے پکڑ کیا ہے کہ وہ ہنڈی کا چھنڈ چلا رہا تھا وہ ڈالر چلا رہا تھا یہ کون لوگ ہیں اس ملک میں نیب نے صرف سیاسدانوں کو پکڑ کر پولٹیکل اٹھرنگ کی ہے کسی مجرم کو نہیں پکڑا آئی جا بلکل ٹھیک ہے نازم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں مزمزل صاحب یہ جو نیب ہے وہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں جس طرح اس ان کو اشارہ دیا جاتا ہے اس طرح ہی وہ کرتے ہیں کوئی صورتحال صاف تو نظر آئی نہیں ہے کوئی فیصلے کھل کر تو کیے نہیں گئے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ راہے راست پر رکھنے میں ابھی بھی جو سیاستدانوں کے خلاف نیب کا شکنجہ اس وقت بہت زیادہ سخت ہے چاہے بھی بس پارٹی ہو پی ٹی آئے ہو نون لیگ ہو تو اب یہی صورتحال رہے گی کہ راہے راست پر رکھیں گے ان جماعتوں کو نیب کے ذریعے جی صدا ابھی تو پارٹی شروع ہو بھی ہے نیب کے حوالے سے ابھی تو بڑا مزہ آنے والا ہے کیونکہ اس وقت نیب کسی سیاسی دباؤں میں اثر و سوکھ میں نہیں ہے پہلے ہمارے ملوں کو پولس سٹیٹ کہا جاتا تھا پولس کا سارہ دارہ اتباہ کر کے سیاسی انجینرنگ میں اب اس کی جگہ نیب نے لے لیا ہے اب نیب کے ذریعے سیاسی انجینرنگ کی جاتی ہے سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ جو بھی برسط اقتدار ہوتا ہے اس نے نیب کو اپنے حق میں اپنے لیے استعمال کیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے دمگانے کے لیے ان پر کیسز بنائے وفاداریاں چینج کرنے کے لیے ان کے کیسز بنائے باز یہ ہے کہ بڑا اچھا ہوگا ہے کہ فرسٹ ایم نیب کو ازادانہ طور پر کام کرنے کا موقع ملے گا اس نے اپنا کام شروع کیا اور اس نے بلکل غیر جاندارانہ طور پر اپنے احتساب کی عمل کو شروع کیا نہیں کنفارم ہے کہ یہ غیر جاندارانہ طور پر کام شروع کر دیا نیب نے بس آپ سم ملے ہیں کہ 90% اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا دونے پرسن وہ زیادہ نہ کام کرے گا کیونکہ بہت سے کیسز ایسی ہیں جن میں معافی نہیں دینی چاہیے یہ ملک کے خلاف ہے کیونکہ کرپشن کی ایسی ایسی داستانے رقم کی کی ہوئی ہیں کہ جس سے انسان سن کے شمع جاتے ہیں ایسی ایسے منصوبے ہیں جس میں سرکے پڑھن گئے ہیں اس ٹیم جو پیپل پارٹی ہے سندھ میں زیادہ کیسز ان کے کرپشن کے اس لیے ہائی لٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے پیپل پارٹی کا ہر دوسرا رہنما اور ان کے دور میں آنے والے سرکاری افسران اور بیوڑو کریٹ ہر دوسرا جو بندہ پیپل پارٹی کے ساتھ منصوبے ہیں وہ نیب زیادہ ہے سب سے زیادہ ہوئی ہے مطلب پیٹی آئی سے نون لیگ سب سے زیادہ پیپل پارٹی نیب زیادہ ہے اس کے بعد نون لیگ کی باری ہے پھر پیٹی آئی دوسری اہم کی ہم دیگر جماعتیں بھی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹیم دو سو مزید لوگوں کی ایک نئی لسٹ بن گئی ہے نیب کی طرف سے اچھا ہاں جی اور وہ اس پر وہ اپنا کام کارے ہیں اور یہ جو نئے کیسز کھلے ہیں میں بھی تھوڑے پہلے آپ نے دیکھا ہمارے ٹیوی پہ بھی چلیے کچھ اہم رہنماوں کی گرفتاری متوقع ہے سب سے اہم جی بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے نیب کیسز ترہ میم بہالوویں اور اس کے بعد الیکشن کا اعلان کیا گیا یہ بہت اہم ہے یہ بہت مہنی سے خیز ڈیولمنٹ ہے آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو آپ کو ساری کہانی کے سمجھ آ جائے گی سیاستدان جو اس وقت ہے وہ اتنے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن کو چھوڑو نیب سے ہماری جان چھوڑا ہو اب نیب سے اتنی جدی جان چھوڑنے والی نہیں ہے الیکشن تو لوگ بھول چو کی ہیں آپ دیکھیں دو مہینے رہے ہیں الیکشن میں کوئی تیاری نہیں ہے انکرون ریالٹی میں کسی پارٹی کی صرف سے کوئی الیکشن کے کوئی ٹکر نہیں بانٹا جا رہے کوئی امید باروں کو نہیں بلایا جا رہا جساں پہلے گلی گلی ملے ملے میں الیکشن کی تیارییں شروع ہو جاتی بیانیاں بدلا جا رہا ہے کنفیوزن کا شکار ہے اس کا مطلب ہے یہی صورت اللہ ہے کہ نیب ان کو سکون نہیں لینے دی رہی فہیم آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئے ہو نون لیگ ہو اب نیب کھڑیے جی سامنے چاہے ایم کیو ایم ہے چاہے دوسری پارٹیز بھی ہیں اب کیا کریں گی یہ پارٹیز دیکھیں مزامل صاحب میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ کوئی الزام لگے ہمیں تو خواہش ہی رہی کہ کوئی ہم پہ الزام لگایا علاوہ بی بی کے کوئی الزام ہی نہیں لگا تھا نہیں میں نے یہ نہیں کہا مزامل صاحب نے کہا کہ چوری کا الزام تھا تو کوئی الزام تو لگے نا الزام ہی نہیں لگتے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو نازم صاحب ایک بات کر رہے تھے اور بلکہ مزامل صاحب نے یہ بات کی تھی بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ نیپ کو ہمیشہ پارٹیز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے اور پھر میں اس کو اگر آج کی سیناریو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا واقعی اس وقت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی بنانے کے کچھ لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں مفتح اسمائل صاحب ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں دو نئی جماعتیں بھی چکی ہیں ایک استقام پارٹی اور ایک جو ہے پی ٹی اے پارلیمنٹیرین اور اس کے بعد نیپ جو ہے اس کے کیسز کھلنا سیاستدانوں کے کیسز کھلنا تو کیا واقعی الیکشن سے پہلے کچھ انجنرنگ ہونے والی ہے کیا واقعی کچھ لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا جانے والا ہے یہ انہوں نے بہت اہم پوائنٹ آج ریس کیا ہے میں اس کے اوپر خود بھی کام کرنا چاہوں گا یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے کہ کیا نیپ کے ذریعے ایک دفعہ پھر سیاستی انجنرنگ ہونے جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عوام کا الیکشن پر سے بلکل اعتماد اٹھ جائے گا چار مہینے ویسے تو ابھی الیکشن میں باقی ہیں ناظی ملک صاحب کہہ رہے تھا کہ الیکشن میں دو مہینے ابھی تو چار مہینے باقی ہیں اگر نوے دن کی بابات کی جائے جو الیکشن کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی جا کے چیزیں شروع ہوتے ہیں ابھی تو چار مہینے تقریبا تو چار مہینے پہلے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کی سرگرمیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آرہی تو کیوں نظر نہیں آرہی ابھی اس میں تو ٹائم لگے گا لیکن امپورٹنٹ ترین بات میرے لیے یہ یہ ہے کہ جناب اس سیاچی انجنرنگ کے لیے کیا نئی پارٹیاں بنانے کے لیے کیا نئی پارٹیوں میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر نئی پیسز کھول رہی ہے اگر ایسا ہوا تو یہ بہت خلات ہوگا بالکل ٹھیک ہے مجھے بریک پر جانے پھر ایڈ کرنا چاہوں کا معذرت کے ساتھ لیکن جاوید اقبال صاحب جو ہے نا ایک لاہور میں ایک سو بچوں کا قاتل تھا جاوید اقبال ایک اور صاحب تھے جن کا نام جاوید اقبال ہے انہوں نے جو نئیپ کے چیئرمن رہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے روم میں جو ہے وہ اپنے آفس میں وہ تیبہ گل صاحبہ کے حوالے سے ان کے سکینڈل سامنے آیا تا گلوں کو چومنے والا لیکن اس کے بعد وہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے بھی سرکر پر آ رہے ہیں ان کی کارٹ کٹگی کہا ہے اسویل بھٹیے بھی بتات ہو رہے تھے کیا ہے ان کی کارٹ کٹگی حقیقت یہی ہے کہ نیب نے کچھ کر کے نہیں دیا چاہے سیفر رحمان کا دور ہو یا مہترم جاوید اقبال صاحب کا دور ہو بلکل ٹھیک ہے بریک پر جانا ہے بریک سے واپس آنے کے بعد ہم ذکر کریں گے نواز شریف اور مریم نواز جو اس ٹائم بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور آپ بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے جی ہاں مجھے گرفتار نہ کیا جائے اس کی گیارانٹیز مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور اس کے لیے سرگرم ہے اس وقت شہباز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی اور اس کے حوالے سے جو بڑی ایک امپورٹنٹ بریکنگ ہے ہمارے ہی چینل بریک کی ہے ناظرین ملک صاحب نے میں انیس سے سب سے پہلے پوچھوں گی بھی کہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے لندن کے ایک ہوتیل میں مریم نواز کی بھی اور شہباز شریف کی بھی نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر کے ساتھ اس میں صداقت کتنی ہے جی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ میاں نوازشی صاحب گھرنٹی نہیں مانگ رہے میاں نوازشی صاحب ملک واپس آنے سے پہلے این آروں مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں بیٹھے زمانت دی جائے تو میں ملک واپس آوں گا ادروائز میں ملک واپس نہیں آسکتا کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوگا اب ان کو پتا ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ گزشتہ اتوار کو جناب شباشی صاحب مریم نواز صاحبہ کی چرچل ہوتل میں نگرہ وزیر آزم کاکر صاحب سے ملاقات کی خبریں زیرے گردش تھی اس پر ہم نے تھوڑا سا کام کیا پتا کیا تو ملوم ہوا کہ ملاقات ہوئی ہے ذرا ہے نا جو ہمیں لندن سے بتایا گیا اور وہاں پر جب جو ملاقات ختم ہوئی تو ایک ہمارے دوست ہم برے سینئر صاحبی ہیں وہ وہاں پر موقع پر موجود تھے انہوں نے شباشی و مریم نواز کی جب باہر نکر رہے تھے ہوتل سے تصویر لینے کی کوشش کی اپنے مبائل سے فوٹری بنانے کی کوشش کی تو جو نواز شیف کا سکوٹی سٹاف ہے انہوں نے اس کو زبردہ سی پکر لیا اس کا مبائل چھین لیا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جاتے جاتے ملاقات کی تصدیق تو ہے اب باز یہ ہے کہ اب بھی وہ جو ہے کاکر صاحب سے ملنے گئے تھے ہمیں تھوڑا سا راہ داری دیں ہمیں ہمارے پر میربانی کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاکر صاحب وزیراعظم بننے والے تھے تو مریم صاحب آپ ذاتے خود کوئٹا جا کر ان کے گھر جا کر ان کو مل کیا ہی تھی اب وہ چاری تھی کہ ہمیں انتظامی طور پر ریاستی طور پر حکومت پاکسان نگرام وزیراعظم جتنی بھی زیادہ ہمیں کوئی ریایت دے سکتے ہیں وہ ہمیں ریایت دیں لیکن جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وزیراعظم صاحب نے ان کو جواب دیا تھا کہ جی دیکھیں یہ آپ کی جو ملک واپسی ہے یہ اداروں کا معاملہ ہے اور اداروں کے معاملے میں میں نہیں آیا آ سکتا یہ آپ ان سے بات ہی کریں کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی سیف راستہ دے سکوں اس لیے تو اداروں تک ہی تو بات پہنچانے کے لیے اس لیے وہاں ملاقات کے بعد مریم صاحبہ شباشی صاحب پاکستان آئے اور جہاں پر آ کے وہ وہی این ارو لینا چاہ رہے ہیں جو نواشی صاحب لندن بیٹھ کے چاہ رہے ہیں مجھے جہاں پر راہ داری زمانہ دی جائے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ایک راہ داری زمانہ ڈالے جائے گی اور اس پہ ان کو کوئی ریلیم ملنے کا چانس ہے میں آپ کو بتاؤں نواشی صاحب نے بڑے دو ٹوک لفاظ میں کہا ہے کہ میں ائرپورٹ سے ہر صورت شیدہ پہلے منارے پاکستان جانا چاہتا ہوں وہاں جلسہ پھر جاتی ہوں اس کے بعد میں پیش ہو جاؤں گا لیکن اس کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے لیکن پھر بھی اس تمام چیزوں کے باوجود وہ جیل جانے کو تیار نہیں ہے اور اس کے لیے وہ بڑے دیگر زرائے بھی استعمال کرنے ہیں میں اس کو بتاؤں یہ سیاست دانوں یہاں وزیراعظم کے علاوہ نہیں اس کے علاوہ بھی بڑی کوشش کریں گے کسی طریقے سے ان کو کوئی راستہ ملے اور میرا خیال ہے کہ اب اداروں نے فیصلہ کیا ہے حکومت نے فیصلہ کیا یا جو بھی صاحب اختیار ہے اقتدار ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا اس لیے نیپ کوئیسز بھی کھولے گئے اب سب کو برابر کی لیول پلئنگ فیلد دے دی گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ برابر کی لیول پلئنگ فیلد سے کون فائدہ اٹھاتا اور کس کے لیے یہ نقصان میراتی ہے ٹھیک ہے مزامل صاحب آپ اگری کر رہے ہیں اس پوائنٹ سے اور آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے پاس بھی کوئی ہوگی انفرمیشن اس حوالے سے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے کیونکہ پکچر بھی لینے کی کوشش کی گئی اور مریم نواز صاحبہ نے کس طرح سے اس کو کلیئر کیا کہ نئی جی ہم یہاں آئے تھے اور کرنے کے آئے تھے آپ وہ ڈیل مانگ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کتنے سادہ ہیں کہ کاکر سے ڈیل مانگنے چلے گئے مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کاکر ڈیل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ بات مریم اور جباز کی کوئی نہیں کرتا ہے کتنے سادہ ہیں آپ شباز مریم نواز کو اٹھنا بھی کوئی سمجھتے ہیں پاکستان کا سیاسی نظام اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آپ کو کاکر سے ڈیل مانگنے چلے گئے ہیں مجھے کا خیز بات ہے کیا اس برٹ میں کیونکہ کاکر صاحب کی حکومت ہے میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاکر صاحب ایک باختیار وزیراعظم ہے میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاکر صاحب نے اپنی کابینہ خود بنائی ہے چلے مزمیل صاحب کاکر صاحب کی ہی سٹیٹمنٹ کو لے لیجے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا ایلیکشن کے دن جو چلا رہے ہیں کاکر سے کیوں وہ نہیں ہے مزمیل صاحب کاکر صاحب نے بھی ان کا جواب دیکھ کر واپس بھی دیا ہے وہ کچھ ریاتے چاہرے ہیں کاکر صاحب بھی لیے سفارش بھیجی گئی نا سفارش بھیجی گئی مریم نواز ان کو پویٹا گئی نہیں پویٹا نہیں گئی انیس جون کو یہ پاکات مریم میں ہوئی تھی مریم نواز کے گھر پہ انیس جون کو انیس جون کو ہوئی تھی ان کے کاکر کی ایری آزم بننے سے پہلے اب بات تو سنیں انیس جون کو مریم میں ہوئی نواز شریف صاحب بھی موجود تھے کہ اب جام صادق صاحب نے اپنے دھڑے کے ساتھ نون ٹھیک کے ساتھ چلنے کا اعلان کیا باقی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ابھی اتنا گئے گزرا وقت نہیں آیا کہ ڈیل لینے کے لیے آپ کو کاکڑ سے بات کرنی پڑے وہ جہاں پات ہو چاہیے وہاں ہو رہی ہوگی میں پاتھ ہونے سے انکار نہیں کر رہا چلے مزمد صاحب آپ آسان کر دیں یہ آپیں بتا دیں کہ نواز شریف کے لیے زیرو رسک سیکیورٹی ہے کو آنے کے لیے کوشش نہیں ہوں گے وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کوشش کریں ان کی کوشش ہونے چاہیے کہ انہیں ایک سیف پیسیج ملا جائے اور ہم یہ کیسے کہیں کہ نواز شریف یہ کوشش نہیں کر رہے ہوں گے لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ یہ کوشش کرنے کے لیے کاکڑ کے ذریعے کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے چلے مزمد صاحب یہ بتا دیجئے کہ زیرو رسک کی شورٹی دے دی گئی ہے نواز شریف صاحب کو یا نہیں مزمد صاحب میرے آواز میرا خواہ سے سننے پا رہے ہیں مزمد صاحب کیا آپ میری آواز سننے پا رہے ہیں یہ میں سننے پا رہے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کلین چٹ آگئی ان کو نہیں گرفتار کیا جائے گا ٹھیک ہے گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے انہوں نے پاکستان ایک کس اککٹوبر کو آنا اب وہ اپنی واپسی کی تاریخ بدل نہیں سکتے اگر وہ واپسی کی تاریخ بدلیں گے تو وہ پولٹیکل سویسائیڈل ہوگا اس کے نتیجے میں ان کی پوری پارٹی کی کیمپین بیٹھ جائے گی اور نواز شریف ختم ہو جائے گا اب کر دیا ہے تو اب آنا ہے آنے کی صورت پہ گرفتار ہونا ہے یا منارے پاکستان جاننا ہے یہ بات کی بات ہے 21 اککٹوبر کو آنا ان کے لیے اب لازم ہے 21 اککٹوبر کو سوہیل صاحب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور وہ منارے پاکستان بھی جا رہے ہیں لیکن منارے پاکستان میں جلسہ گاہ میں کیا لوگ آئیں گے یہ بھی بڑا سوال ہے سنہ دیکھئے جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی اس بات کا نواز شریف صاحب کو بخوبی ادراک ہے جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں اور مختلف لیول پر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ وہ گرفتاری کے خدش ان کو خدشہ ہے صرف آر بکٹی صاحب کو بیان آیا اس کے پر بہت شور شرابہ مچا لیکن میرا نہیں وہ گرفتاری کا ڈر ہے جو واپس آنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے ہمارے سیاسی آہ لیڈرز ہیں سیاسی رہنمہ ہیں وہ جیل جانے سے تو ان کے سیاسی رتبے میں مزید اضافہ ہوتا ہے ان کی اچیومنٹس ملٹیپلائے ہو جاتی ہیں وہ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بات مجھے بتائیے کونسا ایسا ہمارا سیاسی لیڈر ہے جو جیل میں گیا ہے ایسے معاملات کے اندر جو وقتی طور پر گرفتاری ہوتی ہے تو اس کی سیاست کے اوپر اس کی اقتدار کے اوپر کوئی اثر پڑا ہو اگرچہ کہ بائی ڈیزائن کسی ٹائم کے لیے ہم نے اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کوالٹی میٹری بعد میں بھی جا کے کہتے ہیں کہ دس گیارہ گناہ زیادہ اس کو اپنے اقتدار میں یا کسی نے کسی پولٹیکل ایڈوانٹیج میں اس کو اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے تو جیل جانا میرا نہیں خیال کہ کوئی کنسرن ہے یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے یہ کوئی تھریٹ ہے لیکن تھریٹ کچھ اور ضرور ہیں جو کچھ اتراز سامنے آ رہی ہیں جو کہ نوازی صاحب کو بتایا بھی گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی واپسے کی اوپر جو حالات ہیں ممکرہ طور پر اس بات کا خدشہ ہے کہ دو ہزار ساتھ جیسی صورتحال ہو سکتی ہے جیسے کہ اس وقت جب بینظیر صاحبہ پاکستان لوٹی تھی سیکیورٹی کے معاملات تھے اٹیک ہوئے اس کے بعد ریسنٹ جو کچھ سیاسی رہنماؤں کے اوپر حملے ہوئے بلوڑستان کی بھی کچھ اگزیمپل دی گئی ہے کہ آپ کی واپسے کے اوپر سیکیورٹی کنسرن ہوگا اور اس طرح کے ممکنہ طور کے اوپر حملوں کا خدشہ ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ ایک سینیریو ہے جیل جانا کہ جو ممکنہ خطرہ ہے یا ان کو پریشانی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا معاملہ ہے ہاں اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک مرتبہ ایک مطالبہ بھی کر دیا کہ پانچ بڑی شخصیات ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور ایک ان کی اور جن کی ڈیمانڈ لسٹ ہے جس میں اب وہ ایکشن چاہتے ہیں چونکہ دو ہزار انیس کے بعد انہوں نے حالات کو سیاسی حالات کو جیسے بھی کیا جو بھی ان کی سٹیٹریٹی تھی انہوں نے اپنے لیے سازگار بنا لیا ہم اب وہ ان سارے کرداروں کے خلاف ایکشن چاہتے ہیں جن کی تعداد اس وقت جو ریٹائرڈ ہیں پانچ ہے تو یہ کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر کہیں اتفاق نہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن گرفتاری کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا معاملہ ہے ٹھیک ہے کلیر ایپ کا سہیر صاحب پوائنٹ بھی فہیم سے میں پوچھ لیتی ہوں کہ فہیم کو کیا لگتا ہے کہ فہیم آپ کو لگتا ہے مریم نوازو شہباز شریف اس وقت این ارو کی کوششیں کر رہے ہیں ڈیل کی کوششیں کر رہے ہیں نواز شریف کے لیے دیکھیں آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو میں اس پر سلطنے ہی کہوں گا پنجابی میں ایک لفظ ہے بھونگی بھونگی مارنا تو میرے نزدیک اس سے بڑی بھونگی کوئی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے وہ شخص جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے کے پاکستان آیا اور جیل چلا گیا اس کے لیے آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب وہ این ارو مانگ رہا ہے وہ ڈیل کر رہا ہے میں ناظر ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ براہ کرنا ہم اپنے ذرائع کی سہج چیک کر لیں ایسا کیا یہ ہو رہا ہے ایک یوٹیوبرز جو ہے وہ اٹھا اٹھا کے کچھ خبریں دے دیتے ہیں اپنی ریٹنگ کے چکر میں اپنے ویوز کے چکر میں اپنے اشتہارات کے چکر میں وہاں سے کمائی کے چکر میں اور نیشنل میڈیا جو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایک سب سے پہلا جو صحافت کا بنیادی اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس شخص کی بات کریں جس کے خلاف خبر دے رہے ہیں جس سے متعلق خبر دے رہے ہیں وہ بھی انہوں نے خود ہی بتا دیا ناظر ملک صاحب نے ابھی کہ مریم نواز نے کیا کہا وہاں پہ اس نے کہا ہم تو ملک صاحب سے ملنے آئے تھے ملک صاحب کی وہاں پہ جا کے اب چیک کرنا چاہیئے تو اس صاحب ہی کیونکہ وہ وہاں ٹھہرے ہوئے نہیں ٹھے رہے ہیں ملک صاحب آپ کا بتاؤ ناظر ملک صاحب آپ نے اپنی بات کر T quand مجھے بات کر لینے دیا ناظر ملک صاحب آپ نے اپنی بات کی اب میں نے بات کر لیں ملک صاحب میں نے چاہیے نہیں ناظر ملک صاحب تو ناظر ملک صاحب کہ رہے ہیں ناظر صاحب کہ رہے ہیں وہ ان کے دوست ہیں بانگی ہے y' polarized بانگی ہے بانگی ہے بانگی ہے یہ خبر یہ خبر ہی نہیں ہے یہ کوئی کیسے کہہ سکتے ہیں ہم یہ بات ابھی مزمیل صاحب نے بہت اچھی بات کی بھئی کاکر صاحب کی اوقات کیا ہے کہ ان سے جا کے جو ہے وہ اینارو مانگیں گے وہ کاکر صاحب جو مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے منتیں کر رہے تھے ان سے جا کے جو ہے مریم نواز و شہباز شریف جو ہے وہ مانگیں گے شہباز شریف پاکستان آئے تھے نا کچھ عرصے پہلے ایک دن کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے آئے تھے نا وہاں سے بہت اہم ملاقات ہیں انہوں میں نے آپ کے پرگرام میں کہی تھی میں نے آپ کو کہ انہوں نے کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں اس کے بعد وہ چلے گئے تھے وہی سب کچھ تھا اس کے علاوہ کوئی ملاقات کاکر صاحب سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلے فہیم مزمیل یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کن فارم دیکھیں اب مزمیل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے ڈاؤٹفل سی ابھی یہ ذرا سٹیٹمنٹ ہے نوازلہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آئیں گے کس اکتوبر کو یہاں موجود ہوں گے آپ دیکھ لیجے گا ہاں سیکیورٹی کنسنس ہو سکتے ہیں اٹھارہ اکتوبر کو وہ بھی اکتوبر کا ہی مہینہ تھا جب بی بی آئی تھی ان کے اوپر کارساز میں کراچی میں جو اٹیک ہوا تھا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا دیفرینٹ ہوں کیونکہ آج جو مجھے افغانستان سے آئے بھی خبریں نظر آتی ہیں وہ تھوڑی تھی دیفرینٹ ہے وہاں جس طرح کیا گیا ہے وہ بہت اچھی بات ہے اس میں میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا جی جی ناظر کے ساتھ ملاقات کے جو بات ہے کاکر صاحب کے ساتھ ہے شباز صاحب مریم صاحب آگی میں نے اس پار مریم اورنگزر صاحب ملک احمد صاحب دونوں کو میسج کیے تھے کہ آپ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں ان دونوں نے میسج سین کی ہوئی ہیں اور کسی چیز کا جواب نہیں دیا نہ نو میں نہ یہاں میں اس کا مطلب ہے کہ نہ انہوں نے تصدیق کیا نہ انہوں نے تردید کیا چلے ٹھیک کے نیکس پروگرام میں ہم اسی کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ چلے ٹھیک آہ فہیم بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب مضامل صور وردی صاحب ناظی ملک صاحب اور سحیل بھٹی صاحب آپ تمہیں پینلیس کا بہت شکریہ ایسی کے ساتھ مجھے سنہ کیوان کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ